اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل باجی پر بھی نیال دیم بیوٹی ٹیپ سے خوش آمدیر جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید گردی بھی کوئی خیلی رسی ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں لوز موشن کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کے لئے کامیاب نسکہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے پریشانی ہیں چھوٹے بڑے یہ ملنز کا استعمال کر سکتے ہیں لوز موشن جب ہوتے ہیں تو اس میں ہماری آنٹوں کا بہت زیادہ جو بھی وجہ سے آنٹیں جو کمزور ہوتی ہیں تو ہم ٹھوز گزہ کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہماری آنٹوں میں فریکشن ہو جاتا ہے تو ہمیں جب لوز موشن ہو تو ہمیں نرم گزہ کا استعمال کرنا ہے اور نسکے کے طور پر جو میں آج نسکہ بتانے والی ہوں اس کا اپنی استعمال جاری کرنا ہے اور پانی کو اپنے پکا کر استعمال کرنا ہے پانی جو ہے ہمارا بہت زیادہ جو ہے پانی ہم ایسے ہی پی لیتے ہیں اور اس میں جراسی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ہماری جب پ اور ہمیں خالص چیزیں نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ہمیں وہ زیادہ بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے یہ لوز موشن ہو گئے ہیں تو آپ یہ میرا نسکہ کامیاب استعمال کر کے اپنی اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں تو چلیے نسکے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے ایسا کون سا نسکہ استعمال کرنا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتا رہی کہ آپ نے ان چیزوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے اب ہم آگے ہیں نسکے کی طرف آپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے دس سال کی اس کی عمر ہے تو اس کو لوز موشن ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ میرا نسکہ استعمال کروا سکتے ہیں بے فکر ہو کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دار چینی کا آپ نے دو انچ کا ٹکڑا لے کر پانی میں پکانا ہے گلاس پانی میں ڈال دیں دو انچ کا ٹکڑے کو لے کر اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو دو چمچ آپ نے مریض کو پلانا ہے یہ پانی جو آپ تھنڈا کریں گ دار چینی کا پانی پکا ہوا ہوگا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر آپ نے یہ جو ہے دس سال کے بچے کو پلانا ہے ٹھیک ہے جی یہ بہت کامیان اس کا ہے جو بچے کو بہت زیادہ پریشانی ہے بچے کو پانی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے موشن کرنے کے بعد بچہ ندال ہو جاتا ہے تو یہ ان کو درد بھی ہوتا ہے پیٹ میں تو یہ پانی اس دار چینی کا دے سکتے ہیں اس کے پیٹ کا درد بھی چلا جائے گا آنتیں جو بلکل خوشک ہو جاتی ہیں مریض کی بہت زیادہ پانی کی کم بھی ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے پانی دو چمچ آپ نے مریض کو پلاتے رہنا ہے یعنی کہ ہر کھانے کے بعد جیسے آپ نرم گزہ آپ کھلائیں کچڑی دلیاں دیں بچے کو تو آپ نے ٹھوس گزہ بلکل بھی نہیں دینی کیونکہ آنتیں نرم ہو چکے ہیں بچے کی اس لیے آپ نے نرم گزہ کا ہی استعمال کرنا ہے اور یہ میرا کامیان اس کا بھی آپ نے دینا جو بھی آپ نرم گزہ کھلائیں تو اس کے بعد آپ نے دو چمچ یہ مریض کو پلانے ہے صبح دوپہر شام دو دو چمچ پلاتے رہیں تو انشاءالہ دو ایک دو دن کے اندر ہی ان کے موشن جو ہے روز موشن ہوں ختم ہو جائیں گے اور مریض تندر سے تبانہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ تو تک چھوٹا سا کامیان اس کا جو میں نے آج آپ کی خدمہ پیش کیا آپ مریض کو دیں تو مجھے امیدہ مجھے بہت اچھا فیڈبیک ملنے والا ہے بہت ہی آزمودہ نسکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب مائے پریشان نہ ہو یہ کامیان اس کا استعمال کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے گر آپ کو می مری ویڈیو پسندے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل بٹن آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کامیان اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہیں ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ